میرا نبی دینی اختیار داوی مالکے تے تقوینی اختیار داوی مالکے اے جیڈی حدیث پاک میں انپنے لگاں توجہ رکھے ہو اس حدیث پاک نو امام بخاری نے الجامع دے اندر اور امام مسلم نے السحی دے اندر صاحب مشکات نے مشکات دے اندر نقل کیتا ہے رمضان المبارک نمہینہ ہے سرکار دو عالم اپنے غلامہ مجھ بیٹھیں نالے تا نوکر غلامی پہ سننے سننیاں نالے سننے نا دیدار بھی پہ کرنے کیونکہ روخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیشے نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں اچانک ایک مندہ مسجد نبی نے بوے چو اندر وڑیا تے آکے سرکار دے قدمہ تے سر رکھے نہ تے رون لگ پیا میرے آقا کریم نے ادھے کنیا تے آت رکھے فرمایا جڑیاں کیوں رون نہ آئیں آن والا کہنے سنیاں من مونیاں میں رمضان دا فرض روزہ رکھے اپنی بیوی دے قریب چلا گیاں میں روزہ بن بیٹھا ہوا آپ نے فرمایا گھبرہ نہیں حل تستطیعوں انتصوم شہرینی متتابعائی کیا سٹھ لگاتا روزے رکھ سکنا ہے یا نہیں میرے بھائیو آن والا کہنے ایک روزہ تے سنیاں توڑ نہیں چڑیاں میں راتے بھن بیٹھا ہوا سٹھا روزے آنوں میں کنے توڑ چاڑا میرے آقا نے فرمایا حل تتعیمو شتینا مشکینا سٹھا بنے آنوں کھانا کوا سکنا ہے یا نہیں گاندہ میرے چلے وچتے ترہ ترہ دیارے اکدے نہیں ملنی میں سٹھا بنے آن دی روٹی کڑے پاس ہوں آنا میرے آقا نے فرمایا حل تکو رقب غلام ازاد کرسکنا ہے یا نہیں میرے علی ٹون دے بھائیو آن والا کہنے میرے کھل پائی پیسہ کوئی نہیں غلام کڑے پاس ہوں لے کے آزاد کراؤ سٹھا روزے رکھ سکنا ہے یا نہیں سٹھا بنے آنوں روٹی کھوا سکنا ہے یا نہیں غلام ازاد کرسکنا ہے یا نہیں آن والا دنوں کم نہیں پیا کرنا گا میرے جیا کوئی ملوی ہوں گا تھوٹے مار کے اٹھا دیں گا میرے کو لین کے آئے تو نہیں میں نہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراتیں غریبوں کی برلانے والا سارے بولو آج جڑی ڈائری حافظ ارسلان دی شادی جو اللہ دے نبی دی بارگاٹ پہ جان دی ہے میرے آقا ویک کے خوشوں ہن کے شادی دے موقع تھے میرے غلام رات دے ٹھنڈے پیر ویچ میں نو یاد کر کے پیکنن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراتیں غریبوں کی برلانے والا سارے مل کے بولو وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا آقا نے اٹھایا نہیں فرمایا تُو تنوں کم نہیں کر سکنا ہے میں تے سب کچھ کر سکنا اے میرے نیڑے ہو کے بین جاؤ میں اپنے استادی مکرم قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب گول اے ہی حدیث پاک پر دیا سوال کی تحصیح اللہ دے نبی نے اٹھایا کیوں نہیں میرے استادا دیا پل کا دیا سوا دا سلاب آیا رو کے کہنے نے اللہ نو تے پہلے ہی نراز کر کے آیا سی بڑیاں آسا لے کے سونے دے دروازے تھے آیا سی اللہ دے نبی اٹھا دے نے غریب تھی آس ٹوٹ جان دی میرے نبی نے اٹھایا نہیں فرمایا تُو تنوں کم نہیں کر سکنا ہے محمد تے سب کچھ کر سکتا ہے آنو میرے نیڑے ہو کے بین جاؤ اور آپ پہ کوئی حل کٹنے آو میرے بھائیو اے گل سنن مالی جی دوڑی جی توجہ رکھے ہو میرے کل جملے دوہران ہاں ٹائم نہیں تھوڑی دیر بعد ایک بندے نے سر تک کجورہ اندر ٹوکرا رکھے ہو یا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے قدمہ جرک کے کہنے سونے یا میرے باغ نے پہلا پھل دیتے میں منت منی سی پہلیاں کجورہ آپ پہ نہیں کھا مانگا بلکہ تو ہنو دیاں گا میرا پھلہ آیا قبول کرو میرے آقا نے کجورہ قبول فرمایا سجے وے کہاں خبے وے کہاں فرمایا ای نسائل او بندہ جڑا مسرہ پچھن آیا سی کڑے پاسے گئے علماء کرام کسیر تعدادیں اندر بیٹھیں سائل اس میں فائل تسی گئے عربی زبان دا لفظیں ادھا مانے سوال کرنا مالاو تخشل دے عالم میں میں مدینہ دے تاجدار نوہ کے علج پال نبی اے سائل نہیں جے مجرم جے مجرم سنگل بھی نہیں ڈبل مجرم اکتے روزہ پھنے اس دعا تنے گلانی پہ آمن نہ انہوں سونےوں مجرم کیوں نہیں کہنے ہو سائل کیوں پہ آخ دے ہو مدینہ دے تاجدار دی مٹھی مٹھی آواز میرے کانمی چاہی میں جملہ بول کے دنیا لوں دے سنا چاہنا اے مجرم خدا دا اے منگتا مصطفیٰ مجرم خدا دا اے منگتا اے جملہ جڑا نہیں بولے گا میں شکوک سمجھاں گا جڑا بولے گا میں سمجھاں گا میرے میک میں نال تعلق رکھتا ہے مجرم خدا دا اے پر منگتا نہیں 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 اے ڈا وڈا مجمع بیٹھے کتنا سے اللہ تو اڈے وستی ہے اتنی سردی میرے وستی ہوئی ہے سارے بولو مجرم خدا دا اے پر منگتا سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میں بیخ نامہ پہ آو اے لے جا کجورا دا ٹوکر آو مدینہ دے چوک وچھ کڑا ہو کے غریبہ چونڈ دے تیرا روزہ جارے محمد جان اے گل ہون آئی جے سننوالی سر تے کجورا دا ٹوکرا رکھ لے آو چار قدم چلے آو پھر موڑ کے آیاو کہندہ سونے آو من مونے آو میرے ماں باپ تو اڈے تے ماری جان تُسان کے غریبہ موڑی چونڈ میں تے پورے مدینہ بیچ نظر دھوڑائی ہے میرے گھر تُو ود کے تے غریبی کوئی صحابہ کینن فضوحی کن نبی جو حتی بدت نوا جیزو ہو سرکار ایڈا سونا مسکرائے آپ دیاں تاڑا چو نور دیاں کرنا نکلنڈ لگ بئیاں اے بے لیچنگا بینے اکتے روزہ پھنے آس دعوات تنوں گلہ نہیں پیا بننا خجوراں کسے اور بندے آنیاں ادا دل کر دائے او ٹوکرا بھی میں کھاری لے جاواں آو میرے انی ٹون تے بھائیو اڈیالہ روڈ تے بھائیو میرے ارسلان خلیل دی شادی تے آنوالے سنی قیور دوستو اختیار والے نبی نے فرمایا بیوی نکھوا دے بچیاں نکھوا دے اپو رج رج کے کھا تیرا روزہ جانے مصطفی سٹیج آلینہ کم میں سکھا کی تے سٹیج آلینہ سکھا کی تے سٹیج آلینہ سکھا کی تے بچیاں چپ رہنڈ دے پھر بولو ایک والی ہاں جی ہاں جی میرے بھائیوں دوستو میرے بچے ہو دو قدم چلے پھر سرکار کی موڑی تک ہے پھر دو قدم چلے پھر موڑی تک ہے کسے کندے تو نپ کیا کیا اگیا تک نا موڑی موڑی کیا تکنے کہنے کیوں نہ ویکھا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ مل کے بولو صدا و صدا روے تیرا دوار آیا رسول اللہ مل کے بولو میں کتنے بنیاں نوپیاں بیغن کیڑے صرف سر پہلانن سر حلان نال گلنی وڑنی زبانہ کھولو صدا و صدا روے تیرا دوار آیا رسول اللہ جتے ہوں دا غریبان دا گزار آیا رسول اللہ پھر کیوں نہ بولے تاج دارے گرڑا چشتی جنا جنا میرے علی دھلنگر کھاندے او میرے نال بولنگے جنا جنا تو لڑے دھلنگر نہیں کھاندے او عبداللہ مزروار سینوں داد نہیں دے سکتے لیکن میں دعا ضرور کر کے جا مانگا اللہ انہوں نے ولیاں دھلنگر نصیب کرے سارے بولو تاج دارے گرڑا فرمانے انشاءاللہ خیر نصیب دی تو آڑے نصیبانی بھی خیر ہوئے سارے بولو شاللہ خیر نصیب دی اللہ میرے بچے ارسلام دے نصیبانی بھی خیر کرے سارے بولو شاللہ خیر نصیب دی او رب دا حبیب آیا ایک گل بڑھ گئی غریب ہو دی سارے مل کے بولو رب دا حبیب آیا گل بڑھ گئی غریب ہو دی گل بڑھ گئی غریب ہو دی